پانچ اگس دوزار انیس کا جو واقعہ ہے جس دن تھری سیونٹی کو سسپینڈ کیا گیا اس سے صرف ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے جنرل آسیم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے سے ہٹا کے فیض عمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا تھا اور پھر اس واقعے کے بعد یعنی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جب عمران خان نے کہا کہ مودی پاکستان کی کشمیر میں الیکشنز چل رہے ہیں اور ہمارے یہاں سے خواجہ عاصف صاحب کس کس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کبھی کانگریس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائے تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کبھی کچھ کہا جا رہا ہے مودی جی کو بھی ظاہر اس کو پر غصہ ہے جو پرائی منسٹر بھارت کے کیسے دیکھتے ہیں آپ مودی سے مجھے ہزار اختلافات ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انڈین قوم کا نمائندہ ہے کیونکہ وہ وہاں کی قوم نے اسے الیکٹ کی ہے پاکستان کا جوکر شباز شریف جو یہاں سے کہا وزیراعظم ہے وہ تو فارم سنتالیس کے اوپر بنا ہوا ہے اس کی کیا عزت ہوگی اور اسے کیوں جو ہے وہ امریکہ ویلکم کہے گا اور ویسے بھی دنیا بھر کا اصول ہے کہ گداروں سے کام لے کر اسے ٹیشو بیپر کے طرح جو بھینک دیا جاتا ہے ان کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہوا کرتا ہے حاجہ حاصل صاحب نے یہ اور کانگریس نے یہ کہا جیتیں گے یا وہ جیتیں گے یعنی کہ ہم سے مراد وہ انہوں نے کہا کہ وہ جیتیں گے کانگریس اور مسلم کانفرنس وہاں پہ جیتے گی اور وہ تھیری سیمٹی کا جو انہوں نے ایک انتہائی ظالمانہ غیر مرسوانہ قانون وہاں پہ پاس کیا ہے وہ اس اسمبلی نے اور خود مودی گورنمنٹ کے اندر وہ اس کو اس کو ریورٹ کریں گے اور کچھ مہینوں کے کچھ عرصے کے بعد آہ سیز فائر ہو گیا لائن مجھے نہیں لگتا وہ کامیاب ہے نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کامیاب نہیں ہے اس کی نائنٹین نائن پوائنٹ جو ہے نا وہ غربت ہے وہاں پر اگر آپ گاڑیوں کی ریشو دیکھیں نا وہاں پر سب سے سستی گاڑی ہے لیکن وہاں پر سب سے کم گاڑی ہے ہیلو جہن دوستو ایسپی نیوز نائنٹی ون میں آپ کا سواگت دوستو دوستو جیسے کہ آپ نے کلپ میں دیکھا محمد داسیب جو کی فورن میسٹر یعنی کی پاکستان کا ہے وہ ایک بے باگ بے تکا بیان دیتا ہے اور وہی کا ایک میڈیا پترکار ہے اس کے ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کہ یہ جو ہمیں کانگریس نے بولا ہے کہ اگر مسلم کمیونٹی اور کم جو کانگریس ہے وہ ایک ساتھ مل جائے تو یہ کس میر کے اندر ضرور جیتے گے آپ کو پتا ہی ہے کہ کس میر کے اندر فلال الکشن کا دور ہے اور جیتنے کے بعد میں سب سے پہلا کام ان کا جو ہوگا وہ تین سو ستر اور پینتیس ایکو ہٹانا ہوگا یعنی کی جو یہ بی جے پی سرکان نے تین سو ستر ہٹایا ہے اسے دوبارہ سے لاغو کریں گے کچھ اس طریقے کی باتیں جو ہے بیتو بیتو کی جاہل باتیں جو ہے پاکستان کر رہا ہے اور ان کے منصوبے کچھ اسی طریقے سے نظر آ رہی ہیں آگے ویڈیو میں سب کچھ جانیں گے اس لئے ویڈیو کون تک ضرور دیکھے گا تو آئیے دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے پاکستان کا جو رویہ ہے جمہو کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے ان جنرل وہ پیتھیک ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے اب خواجہ آصف ہوں یا کوئی بھی پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ ہو یا آرمی لیڈرشپ ہو ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو کشمیر کا ریٹرک ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں وہ اپنے مسائل جو ان کے اپنے اندرونی مسائل ہیں پاکستان کے ان کو حل کریں اور ابھی میرا خیال ہے شہباز شریف بھی روانہ ہو چکے ہیں نیو یورک آہ یونائٹر نیشن کی جنرل اسمبلی کے لیے پرائم نیسٹر ننرہ موڈی بھی وہاں پہ ہوں گے آہ تو وہاں پہ آئی سسپیکٹ کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر پھر وہی اپنا آہ رونا روئیں گے آہ جس for their public consumption otherwise تو کشمیر 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 یہ 76 years سے کر رہے ہیں کیا ان کو بلا ہے پاکستان کے حالات حد لحاظ سے خراب ہو گئے ان سے پاکستان کے وہ چار صوبے تو سمالے نہیں جاتے اور جو ان کے پاس پاکستان میں ان کے پاس جو ازاد کشمیر کے نام کا ایک نام ہاتھ وہ ٹکڑا ہے وہ ان سے سمالا نہیں جاتا آہ ایس پاکستان ان سے سمالا نہیں گیا تھا وہ لگو کہ بنگلہ دشمند گیا تھا تو اب یہ کیا جمہو کشمیر کے بارے میں کہتے رہتے ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی اس وقت thrive کر رہی ہے اور اگر آپ وہاں پہ دیکھیں ڈیموکریسی کی situation تو سارے وہاں پہ خوش ہے even جو پہلے پرو پاکستان پارٹیاں ہوتی تھی وہ بھی اب پاکستان سے اپنی جان چھڑا چکے ہیں مکمل طور پر تو وہاں تو جو election ہے وہ ایک true election ہے اب پاکستان کے اندر خود جو election ہے وہ آپ کے سامنے ابھی تک ان کے رونے دونے ہی نہیں گئے اس election کے form 45 form 47 کی باتی صبح شام چلتی رہتی ہے اور میرا خیال ہے اگلے election تک form 45 47 کی گردان ہی کرتے رہیں گے اور دوسروں کے یہ معاملات میں ٹانگ گسیڑنے سے باز نہیں آتے تو یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اپنے لیے ہی ایک ان کی disastrous قسم کی strategy ہے تو اگر یہ سے خوش ہوتے ہیں ان کو کچھ ملتا ہے تو میرا خیال ہے خوش ہونے دیں ان کو چونکہ یہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جنرل فیض ابھی کا معاملہ وہ اقدم سے غائب ہو گیا کیوں غائب ہوا کہ وہ پاکستان میں یہ جو constitutional courts ہیں اس کی بحث چل پڑی چونکہ اگر وہ constitutional courts کا معاملہ ان کی مرضی کے مطابق ہاں لوگا پاکستان آرمی کے مرضی کے مطابق تو تب جا کے وہ عمران خان کو prosecute کر سکے گی تو یہ اپنے اس طرح کے مسائل پہلے حل کر لیں دوسروں کے مسائل پہ ایسے ہی یہ ٹپنیاں دیتے رہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ باز آئیں گے اور نتیجے تو نہیں ان کا اپنا بیڑا گھر خوٹا چلا جائے گا اب ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن سر خواج آسف صاحب بڑے بڑھ بڑھ کے statements دے رہے ہیں کشمیر collections کے اوپر بھی اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ ان کی کوئی debate بھی Oxford میں جو ہے وہ ہونے کی امید ہے لیکن وہ تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ایک دب ہی چیز کر دیں گے اب تو شاید debate ہوگی نہیں اگر ہوئی تو ڈاکٹر جے شنکر تو ان کو لا جواب کر دیں گے تو یہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو manage کریں گے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ debate ہو سکتے ہیں آپ نے کشمیر ہمارا ہے لے کے رہیں گے ادھر الیکشن ہو رہے ہیں اور ٹھیک تھا قسم کے الیکشن ہو رہے ہیں جب ابھی وہاں پہ جب سٹیٹ الیکشن کے بھارت کے تب بھی الیکشن ہو رہے تھے اور وہاں کا آپ دیکھئے ریسپیکٹ کا نظام انجینئر رشید ایک وہاں پہ شخص جیتا جو آف کورس بھارت کی سینٹر کی سرکار کو اس طرح پسند نہیں تھا لیکن انہوں نے الیکشن میں کسی قسم کی انٹیفیرنس نہیں کی وہ شخص جیت رہا تھا ڈیزرب کرتا تھا ووٹ لے رہا تھا تو جیتا کسی نے نہیں روکا اس کو تو یہ تو ہے وائبران ڈیموکریسی انڈیا اب یہ جو پاکستان کی ڈیموکریسی آپ پتہ بھی خاجہ آسف جس سیٹ سے جیتے ہیں وہ جیتے بھی ہیں یا نہیں جیتے تو ان کا تو اپنا سٹیٹس اپنے ملک کے اندر ہی مشکوک ہے تو یہ دوسروں کو انٹرنیشنل فورم پہ وہ مناظرے کی ایک طرح سے ڈھکیاں دیتے ہیں یا امیٹیشن دیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی کوئی ریالسٹیک بات نہیں ہے کرنے کی تو اس ساری سیچویشن میں آئی ڈاؤٹ کہ وہ ڈیبیٹ ہوں گی اور اگر فرض کیجئے ہو بھی گئی تو یہ کوئی جواب تو دے نہیں سکتے کوئی لاجک تو ان کے پاس ہے نہیں مگر بدقسمتی سے ہیں یہ بے شرم قسم کے لوگ چاہے پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو آرمی کا کوئی بھی چیڑا ہو سب کے سب بے شرم ہیں تو اپنی بے شرمی اور ہٹ درمی میں آئیں بائیں شاہیں کرتے رہیں گے اور اگر اس ملک کے اوپر شبخون مار کے ایک وزیراعظم کی کرسی پر جوکر بیٹھا ہوا ہے تو وہاں جا کر کوئی ایک نیا ڈراما نیا ٹک ٹک جو ہے وہ شو کرے گا جیسے اس نے دنیا بھر میں جہاں بھی گیا نہ تو اسے انگلیش بولنی آتی ہے نہ اردو بولنی آتی ہے تو وہ ہمیشہ پاکستانی قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا ہی دیتا ہے مودی کا اور شباز شریف کا مقابلہ کوئی نہیں کیونکہ مودی نواز شریف کے دور میں پاکستان کے اندر بغیر ویزے کے نواز شریف نے اسے شباز شریف کے بھائی نے پاکستر زمین پر بولایا تھا پاکستانیوں کے مودی کو بٹھایا تھا جو دنیا کے ایسو پیس کے خلاف ہے تو یہ تو ان کے یار ہیں شاید وہاں پر جا رہا ہو کہ آپ جو ہے پاکستان عمران خان سے میری جان چھڑا دو اس لیے بھی جا رہا ہوگا اگر ان کے مودی کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہوتے تو اب تک انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہ ہو گئے ہوتے کیونکہ جب سے یہ مسلم نگنون کی حکومت آئی ہے وہ بڑی شدہ سے چاہ رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پر امن بات چیت ہو ٹریڈ ہو لیکن انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہ تو کوئی بات چیت کرنی ہے ٹریڈ تو بڑی دور کی بات ہے اچھا یہ نائنصافی ہوگی کہ آپ کہیں صرف مسلم لیگ کی حکومت ہے یہاں پپلس پارٹی کی بھی حکومت ہے یہاں باپ پارٹی کی بھی حکومت ہے ایم کی بھی حکومت ہے پی ڈی ایم ٹو ہے جو اس وقت پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور انڈیا کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ خواہش کرے گا انہیں نہیں پتا کہ یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں وہ ان کا مو نہیں چڑھاتے ہیں تو یہ دنیا بھر میں ان کے اوپر تھو تھو ہو رہا ہے لیکن یہ پاکستانی قوم کے اوپر جو ہے وہ جبر کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں آج بھی پورا پنجاب جو ہے وہ کنٹیرستان بنا ہوا تھا مریم ٹک ٹاکر جو ہے وہ سمائے رہی تھی کہ میں کنٹینر لگوا کر جو ہے وہ جلسے کو فلاپ کر لوں گی لیکن اتنا جلسے کے اندر کڑا اٹھا کہ وہاں پر تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی ابھی جب جلسہ ختم ہوا ہے میں وہاں سے نکل رہا تھا تو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کوئی ہزاروں کی دادات میں لوگ پیدل چل کے جا رہے تھے کیونکہ راستوں میں کنٹینر لگائے ہوئے تھے جلسہ گاہ کی طرف ابھی لوگ جو ہے وہ اس وقت جا رہے تھے جبکہ دنیا نے دیکھا ہے کہ عمران خان کال دیتا ہے تو پورا پاکستان سنتا بھی ہے اور باہر نکلتا بھی ہے تو موڈی کا اور شباز شریف کا آپس میں مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے دلکل سر ایسا یہ کوئی معازنہ نہیں بنتا انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے اگر ابھی ہم بات کریں تو یو ایسے کے جو کانگرس مین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کو سوپر ایکانومک پاور بنانے میں انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی کا ویجن ہے وہ اپنے ملک کو ایک ڈگر پر لے کر چلے انہوں نے پتا ہے کہ اپنے ملک کو ترقی سے کس طرح ہم کنار کروانے لیکن انہوں نے پاکستان کو تو کانگلستان بنا